خاص ملاقات میں آپ سب کا سواگت ہے اور خاص ملاقات لے کر آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور آج جس شخصیت سے آپ کو روبرو کروانے جا رہے ہیں وہ محتاج تاروپ بلکل بھی نہیں ہے پورے ملک میں اپنی سیاست کا لوہا منوا چکے اور اس بار جمہو کشمیر کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے چکے یعنی آپ سمجھ چکے ہوں گے میرا مراد مقصد جو ہے آج وہ جمہو کشمیر کے گورنر جناب ستیپال ملک سے ہے آج ہمارے مہمان جناب ستیپال ملک صاحب ہے اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو شروع کروں اور کچھ معاملات ان سے جاننے کی کوشش کریں ریاست جمہو کشمیر کے اندر جو چل رہے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم پیکیج آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹا سا ویڈیو ریل دکھائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستیپال ملک ج کی پوری زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور سیاسی کریئر کہاں پر پہنچا اور آج گورنر بنتے بنتے کہاں کہاں سے وہ چلیں ہیں زرہ پہلے اس کو دیکھ لیتے جمہو کشمیر کے راجپال ستیپال ملک پشمی یو پی کے جوار سمودھائے سے ہیں رامنات کوویند کے راجپتی بننے کے بعد بیہار کا راجپال نے بنایا گیا تھا راجپال بننے سے پہلے وہ بی جی پی میں کسانوں کے مدنوں کو پرمکتہ سے اٹھا رہے تھے ملک قریب قریب سبھی راشنطیق وچار دھاراؤں سے جڑے رہے ہیں انہوں نے شاتر سماجوادی نیتا کے طور پر اپنا راشنطیق کریر شروع کیا تھا پچھلے سال بیہار کا راجپال نیتکی جانے سے پہلے وہ بی جی پی کے اپا دیکش تھے رام منوحر لوہیہ سے پریریت ملک نے میرٹ یونیورسٹی میں ایک شاتر نیتا کے طور پر اپنا راشنطیق کریر شروع کیا تھا وہ یوپی کے باگپت میں 1974 میں چرن سنگھ کے بھارتی ایک راندھی ڈل سے ویدھائک چونی گئے اس کے لعاوہ وہ 1980 سے 92 تک راجپال نیتکی سبھا کے سدسے بھی رہے چکے ہیں ستھے پال ملک 1984 میں کانگریس میں شامل ہو گئے اور اس کے راجپال سبھا سدسے بھی بنے لیکن قریب تین سال بعد انہوں نے ستیفہ دے دیا وہ وی پی سنگھ نیت جرنطہ دل میں 1988 میں شامل ہوئے اور 1989 میں علیگر سے سانسہ چونے گئے سال 2004 میں ملک پی جے پی میں شامل ہوئے اور تب لوگ سبھا چناب بھی لڑے لیکن اس میں انہیں پور پردھار منتری چودھری چرن سنگھ کے بیٹے عجید سنگھ سے شکست کا سامنا کرنا بڑا وہ بیہار کے راجپال پت کی 4 اکٹوبر 2017 کو شبط لینے سے پہلے بی جے پی کسان موڑچا کے پروہاری تھے اور اب ستھے پال ملک جمہ کشمیر کے راجپال ہیں جمہ کشمیر کے نئے راجپال ستھے پال ملک پردیش میں چلی یہ تو ایک چھوٹا سا سفر تھا جو ہم نے کوشش کی الفاظوں میں بیان کرنے کی چونکہ ڈائری بہت بڑی ہے کتاب بہت زیادہ ہے لکھی گئی ہے ستھے پال ملک جی کے خود اپنے ہاتھ سے جس میں یہ چیزیں کی ہے کہ کس طریقے سے شروعات انہوں نے سیاست کی ہے بہت بہت شکریہ گورنر صاحب آج ہمارا ہمارے ساتھ خصوصی ٹائم دینے کے لیے چونکہ آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ بہت بڑا ہے آپ بیہار میں بھی رہے اور اساک میں بھی آپ نے یہ ٹیک آور کیا آپ جمہو کشمیر میں بھی ہے ان تینوں راجعوں میں اگر میں دیکھوں تو کون سا سب سے ڈفکلٹ آپ کو لگ رہا ہے اور جمہو کشمیر جب بھی دیان آتا ہے جب بھی نام آتا ہے تو وائلنس کلنگ اور یہ ساری چیزیں بہت جلد سامنے آتی ایک نگیٹو امپریشن جاتا ہے جب آپ کا نام سامنے آیا تو کیا کچھ چنوتی آپ کے سامنے تھی جن کو لے کر آپ چلے دلی سے جمہو کشمیر دیکھیں جمہو کشمیر ایک ایسی سٹیٹ ہے اگر وہ ٹھیک سے فنکشن کرے تو دیش کی سب سے بڑی آئی سٹیٹ ہے وہ ایک طرح سمجھئے ہندوستان کا سرکت تاج ہے اور مجھے جو منڈٹ ہے پردھان منطری کا وہ یہ ہے کہ آپ جمہو کشمیر میں جائیے وہاں کے لوگوں سے آؤٹریچ کریے ان لوگوں سے ملیے ان کو ان کی سمجھیاں کا ندان کریے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے ان کو یہ ایمپریشن دیجئے کہ گورنر ہاؤس ان کی سنوائی کر رہا ہے ان کی پرابلمز ہیں ڈیولیپمنٹ کے پروجیکٹس رکے پڑے ہیں ان کو شروع کریے پی ایم نے بہت روپیہ دیا تھا وہ آدھا بینا خرچے کے پڑا ہوا ہے وہ کریے اور خاص طور سے جو جمہو کشمیر کا یوت ہے سب زیادہ ایلینیشن اسی میں ہے اس کو بحث سے نہیں سمجھا سکتے اس کو دوستی سے سمجھا سکتے ہو اس کے جو شوق ہیں اس طرف ان کو لے جائیے کرکٹ ہے کرکٹ وہاں میں شروع کرنے والا ہوں جمہو کشمیر کی ٹیم ہوگی پی ایل ہم اپنے یہاں کرائیں گے دو اسٹیڈیم ہمارے تیار ہو رہے ہیں بہت جلدی ہو جائیں گے فٹبال ٹیم جمہو کشمیر کی مہن بگان کو ہرا چکی ہے میں چاہوں گا کہ وہاں کے نوجوانوں کی ایک نہیں دس ٹیم ہو ٹورنمنٹ سوا کریں وہ اس میں شرکت کریں میں نے ابھی ڈی سیز کانفرنس میں کہا کہ آپ ہر گاؤں میں ایک زمین ایئر مارک کر کے بچوں کو کھیلنے کے لیے دیجئے ہر جلے میں ایک انڈور اسٹیڈیم بن رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں چالیس ہم نئے کالج کھول رہے ہیں آٹھ ہزار کروڑ روپے ہم نے بینکوں سے اٹھایا ہے جتنے پروجیکٹس ادھورے ہیں جمہو کشمیر کے ان سبوں کو ہم مہینے بھر میں کام شروع کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ سردیوں کے بعد چھ مہینے پورا کر لیں اور ہم نے گورنر ہاؤس کو پبلک کا جنتہ کا ان کا گورنر ہاؤس بنایا مجھے رات میں کوئی دو بجے بھی کوئی شکایت کرے گا میں اس پہ ایکٹ کروں گا واتس اپ پہ ایک گھٹنا بتاتا ہوں مجھے ایک واتس اپ آیا جب میں یہاں تھا کہ صاحب ہمارا محلہ ہے مصطفی آباد ہمارے ہاں واتر لوگنگ ہو گئی ہے میں نے امیجیٹلی کشمیر شرنگر میں کانٹیکٹ کیا آپ سران کو اور چار پمپ گئے وہ پانی دو دن میں نکال کے باہر کر دیا ایسی سٹوڈنٹس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ریزلٹ آیا نہیں اور ابھی کشمیر پبلک سرویس کمیشن کا دو دن بعد انتہان ہونا ہے اس کو نیا کورس ہے تو تھوڑا ٹلوا دیں تو حالانکہ میرے وہ کمیشن ہمارے چونکہ وہ تو ایک کونسٹویشنی باڈی ہے لیکن میں نے اپنے صلاحکار کو بھیجا چیئرمن صاحب کو سمجھا کے اس کو ہٹوایا گیا ابھی جو سیووں میں نقصان ہوا تھا کسانوں کا ان کا ڈیلیگیشن بینہ ٹائم لیا گیا میں نے اندر بلوائے بات کی میں نے ڈیویزنل کمیشنر کو کہا ڈیویزنل کمیشنر نے مجھے بتا دیا تھا پہلے ہی دن انہوں نے سروے کے لیے ٹیمیں بھیجی ہوئی تھی میں نے ان سے ٹائم لے کے ان لوگوں کو ان کے پاس بھیجا تو کوئی بھی رات مجھے ایک بچی کا فون آیا کسی جلے سے اس نے کہا کہ میرے فادر کو بلڈ کینسر ہے اور ہم بہت برے حال میں ہیں میں نے کہا تم ایک چٹھی بھیجو اور ان کے سرٹیفیکٹ لگا کے بھیج دو مجھے میرا ایک فنڈ ہوتا ہے میں ایک لاکھ روپے آپ کو اگلے دن الارٹ کر دوں گا کہیں سے بھی کوئی مجھے پبلک گریونس آتی ہے میں اس کو ایمیجیٹلی سوٹ آؤٹ کرتا ہوں یعنی بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک ریچ ہے اس کو بڑا آ جائے اور عوام کو گورنر کے پاس نہ جانا پڑے عوام کی آواز گورنر بن کرو میں بتاتا ہوں میں نے اپنے ہر کمیشنر کو کہا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن صرف گریونس سنیں گے اسی طرح اپنے سلاکاروں کو کہا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ایک جلے میں جائیں گے اور گریونس سنیں گے لوگوں کے بیچ میں جا کے میرا ایک ابھی میں تصویر دیکھ رہا تھا پرسوں پرلے روز جمہو کے کسی جلے کا ڈپٹی کمیشنر گاؤں میں گیا ہوا ہے کئی ہزار آدمی ہے سنوائی میں تو اس طرح جائیں گے لوگوں کی بات سنی جائے گی تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہماری سرکار ہے کوئی دلی کی سرکار ہمارے اوپر ہم راج کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں ہم ان کی سرویس کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس کو ہم کریں گے لیے سن رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا دیری ہوئی اس چیز پروسس کو تھوڑا سٹریم لائن کرنے میں نہیں دیری تو میں نہیں مانتا ہے پہلے بھی گورنرس کرتے ہی تھے کام کو اور سرکاریں بھی کرتی تھیں لیکن دیکھیں میں ایک بات مانتا ہوں کہ ٹیروریزم جو ہے وہ بندوق میں نہیں ہے وہ ذہن میں ہے ہم کو ذہنی طور پر لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ اس میں کچھ نہیں نکلے گا آپ آئیے یہ آپ کا کشمیر ہے ہم اسے اٹھا کے نہیں لے جائیں گے اس کی آپ ترقی میں حصے داری کریے اس کی ملکیت کریے آپ کے لڑکے کیوں نہیں ہندوستان بھر میں آئیے س اور آئی پی ایس ہو کے جائیں ہندوستان پہ راج کریں جلوں پہ راج کریں ہم ان کو ایوی نیوز دیں گے میں نے کہا ہے سب یونسٹی کے وی سیز سے کہ آپ یہاں کے لڑکوں کو باہر بھیجئے باہر کے بچوں کو یہاں بلائیے یہاں کوچنگ شروع کرائیے کوچنگ کرائیے فری کوچنگ دیجئے سب بچوں کو ان کو بڑھائیے آگے تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے اور اتنا ہی مجھے منڈیٹ ہے ابھی گورنڈ صاحب چونکہ آپ پولیٹیکل لائن کو بھی دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ وہاں سے بلونگ کرتے ہیں اس لئے آپ کو نبز پوری پکڑنی آتی ہے اس چیز کو ابھی کہا جارہا ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایکسٹرمیزم زیادہ بڑھ رہا ہے اور مختلف پیرامیٹرز کو لگایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو امبا پا جائے کس طریقے سے روکا جائے کیا واقعی طور پر ایکسٹرمیزم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو کابو کرنا مشکل ہو رہا ہے کبھی کبھی کوئی چیز کبھی ایسی جگہ نہیں جاتی جہاں سے واپسی نہ ہوتی اور اتنا نہیں بڑھ رہا جتنا پچار ہے فرسٹیشن بڑھ رہا ایکسٹرمیزم نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ ان کو وہ ناؤمیدی بڑھ رہی ہے پارٹیوں سے ناؤمیدی ہے حریت سے بھی ناؤمیدی ہے پاکستان سے بھی ناؤمیدی ہے اور ہندوستان سے بھی ناؤمیدی ہے ان کو امید جگہ نہیں ہے کہ this is your کشمیر تم آگے بڑھو یہ کرو پڑھائی کرو نوکری کرو development کے کام ان کو دیے جائیں اس کے علاوہ 6 بجے کے بعد ان پر کچھ کرنے کو نہیں شرنگا جائے شہر میں ایف ایم چینل ایک آیا وہ سنتے ہیں بہت پاپولر میں ساؤت کے جلوں میں بھی ایک ایک ایف ایم چینل اسٹیشن کے لیے کوشش کر رہا ہوں مل جائے لڑکوں کچھ تو کرنے کو ہو ان کو کرنے کے کام دیجئے کھیلنے کے میدان دیجئے ہر جلے میں ہم ایک آڈیٹوری میں اس وقت مدب بن رہے ہیں جلدی سب میں کام شروع ہو گیا یہاں سے بہت پیسہ گیا آپ کے لیے دیولیمنٹ پر بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ پرائم سٹر پیکیج ایک بہت بڑا پیکیج اس پر لداک والے رو رہے ہیں کشمیر میں اپنی بات ہے جمہو والے اپنی طریقے سے رو رہے ہیں لیکن جب ہم اسیمبلی میں دیکھ رہے تھے تو یہ ایسے پروڈیکٹ کیا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب گراؤنڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو بہت سی خامیہ ہے تو اس کو کیسے گورنر صاحب آپ کے لیے اور کس طریقے سے اس کو ایڈرس کیا جاتا ہے میں آپ کی بات بلکل مانتا ہوں میں نے اپنے سلاکاروں کی میٹنگ میں کہا ہے کہ آپ سیکریٹیز انچارج بنایا ایک سیکریٹی ہو جو یہ دیکھے کہ پی ایم کے پروڈیکٹ پہ کہاں تک ہم پہنچے جسے ہیلتھ والا ان کا پروڈیکٹ ہے ساری یہ ایک پروڈیکٹ ان کا ہے پرائم منسٹر آواز یوج اس میں صرف دس پرسنٹ انپلیمنٹیشن ہوا ہے میں نے کہا تین مہینے میں اس کو ہنڈر پرسنٹ انپلیمنٹ کرو اڈیسہ میں ہنڈر پرسنٹ انپلیمنٹیشن ہو چکا ہے وہ مانگ رہے ہیں بلکہ اور روپیہ مانگ رہے ہیں یہ روپیہ آیا ہوا پڑا ہے بیکار پڑا ہے اسی طرح بہت سے پروڈیکٹس ہیں پروڈیکٹس کی نگرانی کے لیے ایک سیکریٹیز کی ابھی کمیٹی بنا دیں گے ہم دو تین دن میں وہ دیکھیں گے اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا جو پولر سڑکیں رکھی ہوئی تھی اس کے لیے ہم نے آٹھ ہزار کروڑ روپیہ بینکوں سے لیا ہے اور اس کو ہم چھے مہینے پورا آپ نے تارگٹ سیٹ کیا دو اہم ترین پروجیکٹ جو جمہور کشمیر کے پوائنٹ آفیو سے ایک جہلیم کی ڈراجنگ کو لے کر اور ایک ڈل کی حفاظت کو لے کر چونکہ آنریبل کورٹ کافی ناراض ہے جس طرح کی اسے ڈل پہ کام ہو رہا ہے اور ڈراجنگ کے معاملے پر بھی تو اب آپ کی جو دشان نردیش ہے کیا انہیں امپلیمنٹ ہم دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ تبدیل ہوگی یا پھر وہ ہی افسر چاہیی دیکھیں گے میں نے آنے کے پہلے ہی دن فلڈ چینل فلڈ کی کیا ہمارے انتظامات ہیں اس پر میٹنگ کی تھی ایک افسر بولے کہ صاحب یہ تو پچاس سال میں آیا تھا میں نے اس کو ریویو کیا لیکن فلڈ چینل کی کوئی خودائی نہیں ہوئی ہے کوئی ڈراجنگ نہیں ہوئی جھیلم کی نہیں ہوئی ہے اور جھیلم میں آپ کروی لیں کام نہیں بنے گا جب تک وولر لیک جو اپنی کیپسٹی کے باہر ہو چکی ہے ڈراجنگ اس کی پہلے ہونی چاہیے اس کی ہم امیجیٹلی کوشش کر رہے ہیں کوئی کمپنی کون کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے اس کا ٹیکنیکل ایڈوائز لے رہے ہیں جھیلم کی ڈراجنگ کی ضرورت نہیں جھیلم میں تو صفائی کی ضرورت ہے وہ وار فوٹنگ پہ ابھی شروع ہو رہی ہے تو وولر پہ بھی پرامسٹر صاحب کے پیکیج میں کچھ پیسہ دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈراجنگ ہوگی لیکن وہاں پر بھی کوئی زیادہ ہاں وہ نہیں ہوئی اس میں کئی طرح کی ڈکتیں ہیں اس میں کچھ پیڑ ہوتے ہیں کاٹنے کے لیے اس میں ڈکت آئی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے ملے مجھے یاد ہے فاروق عبداللہ صاحب آپ کے لیفٹ رائٹ تھے وہ بول رہے تھے کہ چناوی دنگل میں اترنا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے یا ہمارے لیے چناوی لیکن اچانک یو ٹرن لیا جاتا ہے دو تین چھوٹی پارٹیوں کی طرف سے دو بڑی پارٹیوں کی طرف سے مین سٹریم پارٹی سی پی آئیم کی طرف سے بھی یو ٹرن لیا جاتا ہے کہا جا کہ حالات فیزبل نہیں ہیں یہ بتائیں مجھے آپ تھرٹی فائیوے تو تب بھی تھا جب آپ اس میں کارگل میں چناو لڑ رہے تھے ابھی تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا آپ سارے اس چناو میں تھے ابھی کیا ہو گیا یہ کچھ نہیں یہ اسیمبلی الیکشن کے لیے پوشچر ہی ہے ان کا کہ ہم نے یہ قربانی کری اور آپ کو میں بتاؤں آپ دیکھ لیجے گا اس چناو میں ان کے امیدوار بینہ سیمبل کے لڑیں گے کوئی اپنی سپیس چھوڑتا نہیں ہے بی جے پی لڑے گی کانگریس لڑے گی بھیم سنگھ لڑے گا جے ڈیو لڑے گا آر ایل ڈی اور پارٹیاں لڑیں گی اور ان کے نمائندے بینہ سیمبل کے لڑیں گے یعنی جو وائی کارٹ کی کال ہے وہ صرف ایک آئی واش ہے وہ میں کیا کہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا وہ ان کی مجبوری ہے ایک طرح سے کہیے مجبوری ہے اور پارٹی پولٹکس ہے جو بھی ہے یہ سیکیورٹی پوائنٹ آفیو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ دو چار جوانوں کو شہید کیا گیا صبح ان کو اگوا کیا گیا تھے لگاتار آڈیو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں دھمکیاں آ رہی ہیں اس بھی چناؤی دھنگل بھی ہے ساؤت کشمیت سب سے ہوت ہے تو کتنی بڑی چناؤتی گورنر صاحب آپ کے سامنے یہ پورا جیس جلے میں آج گھٹنائیں ہوئی ہیں اس میں بائیس ٹیروریسٹ ایک سال میں مرے ہیں اس مہینے میں پندرہ ٹیروریسٹ ہم نے گنڈاون کیے ہیں یہ ایک آئیسولیٹر گھٹنا ہے اس میں ایک سپاہی ہے ایک ایس پیو ہے ایک ریلوے کا سپاہی ہے اور دو جگہ ایک جگہ پہ بھیڑ ان کے پیچھے بھاگی ہے جب وہ اٹھا کے بھاگے ہیں بہت دور تک جب گولی باری شروع کر دی انہوں نے توبھیڈ نیتی تھی رکنا پڑا ایس پیو کے فیونڈرل میں ہزاروں لوگ گئے ہیں لوگ رییکٹ کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور ہم سکتی کے ساتھ نپٹیں گے ان کو ہم ابھی بہت جلدی جو لوگ اس میں ریسپونسبل ہیں وہ پہچان لیے گئے ہیں ان کو ٹریس کر کے بھی اب جو ایک میں صبح سے دیکھنا ہوں سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیوز فلڈ ہو رہے ہیں کہ میں نے استیفہ دے دیا جی پولیس سے چھوڑ رہا ہوں ایس پیو سے چھوڑ رہا ہوں اب دیکھیں یہ جو ایپ ٹرانڈ بن رہا ہے یہ کتنا خطرنا ہے افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں جو ایس پیوز ایک دو انوالڈ ہیں وہ وہ ہیں جو پولیس میں بھرتی ہونے کی ایج کروس کر چکے تھے جا نہیں سکتے تھے تو ہم نے کہہ دیا ہم نے چھوڑ دیا وہ کوئی ملیٹینٹ کے ڈر سے نہیں چھوڑا ہے دوسرا ایک بڑا ایمپورٹنٹ جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے ان دنوں میں جب سے آپ نے ٹیک آور کیا وہ بجلی پروجیکٹ ہے پاور پروجیکٹ کو لے کر آپ نے ایک بڑی ریویو میٹنگ بھی لی تھی تو کیا ایکسپیکٹ کرے جمہو کشمیر کی جنت کیونکہ پوٹینشل کافی زیادہ ہمارے پاس ہے ٹیپنگ نہیں ہو پا رہی ہے لیکن دکت کیا ہے کہ آپ کا تیرین بہت ڈیفیکلٹ ہے اس میں لائنے کھینچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن بجلی بھاگ بہت کام کر رہا ہے اور میں نے کہا کہ آپ یہ اپنا ایم کریے کہ ہم تیوہار پہ رمضان میں محرم میں ہولی پہ دیوالی پہ عید بکرید پہ اور بچوں کے امتحان میں اس میں کم سے کم شینگر سمیت جو اور شہر ہیں سب میں ہم چوبیس گھنٹے بجلی دے دیا کریں سینٹر نے ہم کو کہا کہ آپ کو جتنی بجلی چاہیے لیکن ابھی ہمارے ہاں لائنیں اتنی تیار نہیں ہیں تین مہینے میں شاید ہو جائیں گے ہم یہ کر سکیں گے اس پر سیویل سوسائٹی کے گزشتہ دنوں ایک میٹنگ بھی اسٹرین اگر میں ہوتی ہے ان کے کچھ سوالات ہیں وہ بول رہے ہیں جس طریقے سے دوبارہ سے کچھ پی ایسیوز کو یہ پروجیکٹس دیے جارہی ہیں یہ اگینز دی سینٹیمنٹس آف پیپل جمہنٹ کشمیر ہے اور لیڈی این ایس پی سی کے ساتھ ایک بڑی لڑائی بھی لڑی جارہی ہے وہاں سے تو پاور پروجیکٹس واپس نہیں آ رہا اب دوبارہ کچھ اور پروجیکٹس کو دیا جارہا ہے جو صحیح نہیں ہے ہمیں خود چاہیے کہ اپنے پروجیکٹس خود سٹیٹ انگامٹ بنائے نہیں ہمارا تو پریفرنس سٹیٹ سٹیٹ گورنمنٹ کے پی ایسیوز پی ایسیوز کو کب دیتے ہیں جب سٹیٹ گورنمنٹ is not competent enough to handle it چونکہ آپ کے ہاں ٹھیکے دار بہت چھوٹی چھوٹی حیثیت کے ہیں وہ بڑا پروجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کرتے بھی تو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم تو تب دیتے ہیں پی ایسیوز کو جب کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے یا باہر کی کمپنیوں کو بھی اس میں کشمیر میں میں بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں بیچ میں کام بند ہو جاتا ہے تو ٹھیکے دار چھوٹا ہے اس کا پیمنٹ کوئی افسر روک لے گا کسی لالچ میں تو تو بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد اس کو پروپر پیمنٹ ہو پروپر اس کی مدد کی جائے تو وہ کام کرے گا تو کام ہی نہیں کر پاتا ہے باہر کا اس لیے نہیں جاتا ہے تو یہ سسٹم کو اگر ٹھیک کیا جاتا بجائے کی پی ایسیوز کو دیا جاتا اب پھر نیا پنگا بننے جارہا کی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں پی ایسیوز کوئی ویدیشی تو ہے نہیں آپ ہی کے ہیں پی ایسیوز ریسپونسبل ہیں پی ایسیوز میں رشوت نہیں کھائی جاتی ہے کمیشن نہیں دیا جاتا ہے جو بڑی کمپنی آتی ہیں وہ وہاں آتی نہیں ہے ڈر کی وجہ سے میں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے کلنک صاحب کیسے کریں دس سے بارے پرسنٹ کمیشن مانگا جاتا ہے دو سے چار تو ہم دیوید دیتے ہیں تو اس وجہ سے کشمیر کا بہت نقصان ہوا ہے کرپشن کی وجہ سے کشمیر کا بہت نقصان ہوا ہے کرپشن کی یہ جو پروجیکٹس ادھورے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ وہ اس کا پیمنٹ نہیں کرتے ہیں اس میں پیمنٹ میں حصے داری مانگتے ہیں اور وہ کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے پیڈی سی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتی تھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک دو پروجیکٹس میں انہوں نے بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا تھا تو کیا وہاں پر بھی انیفشنسی ہے سٹیٹ میں اس میں کس میں جو پاور ڈیولیمنٹ کورپیشن ہے ہمارا جمہو کشمیر کا تو کیا وہ یہ پیو سنے پاور ڈیولیمنٹ کام اس میں کافی کام ہو رہا ہے لیکن سارے کام تو نہیں کر سکتے نا کچھ کام تو ان کو ٹھیکے پہ کرانے ہی ہوتے ہیں وہاں دکھت آتی ہے کہیں نہ کہیں جو ہمارا سسٹم ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا آپ نے جب ٹیک ور کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ایک بڑا مشن جو ہے وہ کرپشن کے خلاب بھی ایک جنگ رہے گی اور ابھی تک کوئی بڑی پہل اس میں دیکھی نہیں گئی اس میں میں نام اس وقت مجھے ہی یاد نہیں آرہا ایک تو سیکریٹی لیول کا آدمی جیل گیا ہے ابھی حال جو نے ٹیمپرنگ کی تھی اپنی ڈیٹا ور ایکزیکلی وہ میں نے ایک منٹ نہیں لگا ہے اس کی فائل آئی فوراں سائن کیا ایک دو اور کیس پکے ہوئے ہیں وہ بھی جیل جائیں گے میں سارے جو آپ کے کشمیر پبلکس سرویس کمیشن کے جتنے افسر ہیں ان سبوں کو حداج دینے والا ہوں کہ اپنی پروپٹی آپ نیٹ پہ ڈال دیجئے جیسے سینٹر والوں نے ڈالی ہوئی ہے اور وہ ڈل جائے گی تو بہت سہولیت ہو جائے گی آپ دیکھو آپ کے یہاں کیسے کیسے عالی شان مکان ہے اور گروت کتنی ہے دوسری طرف کتنا گریب آدمی ہے مجھے آج ہی کوئی لیڈی گئی تھی وہاں عمرنات یاترہ پہ تو وہ بتا رہی تھی کہ جس ٹٹو پہ میں تھی اس کو جو لڑکا چلا رہا تھا اس کے پاس ایک شرٹ تھی تھنڈ میں اور میں چار جیکٹ پہنے ہوئے تھی میں نے اپنی ایک جیکٹ نکال کے اس کو دے دی تو اس حالات میں وہاں کا گریب آدمی کام کرتا ہے اور شنگر میں آپ منشنز دیکھو کیا کیا لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں تو اس کو تو کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا جو میرے ہاتھ کا وہ میں ضرور کروں گا تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں جو ہمارا ویجلنس آرگنیزیشن ہے کرائم دپارٹمنٹ ہے اور دیگر آرگنیزیشن جو اس کے لیے بنائے گئے تھے وہ فنکشنل ہوں گے وائی برینٹ ہوں گے نہ صرف ایڈمیسٹریٹیو پارٹ پر بلکہ پولٹیکل گروہ کو بھی اس میں لائے جائے مجھے چیف جسٹس ملنے آئی تھی شیز آلسو ٹیکنگ نوٹ آفیٹ سو ایکسپیکٹ کیا کریں سر کب تک ایک بڑا ایک ایکسس ہو جسے زلزلہ آئے پورے ایڈمنسٹریٹ یہ ایک دھم ابھی تھوڑا چناؤ آگیا لیکن آپ جلدی دیکھیں گے کچھ لوگ جیل میں ہوں گے کچھ کی جانچ ہوگی کچھ گھبرائے ہوں گے یہ سب لوگ اپنی پروپرٹی ڈیکلیئر کریں گے اب آپ دیکھیں آپ کے پہلگاہ جیسی جگہ میں لیز رینیون نہیں کرتے ہیں لوگوں کی سلم کر دیا ہے اس کو سب ختم کر رہے ہیں وہاں ماسٹر پلان کی بات سوچ رہے ہیں علاقے تاکہ پہلگاہ گل مرگ اس کو بچا لیں ابھی اس نے اس کے سلسلے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیک کے ہزار آدمی کا پیمنٹ کر رہے ہیں موقع پہ دو سو آدمی کام کر رہا ہے میں نے کہا آپ بائیومیٹرک حاضری لے کے کام کروائیے تو بہت جگہ لیکے جھے بہت جگہ بیوانیاں ہیں اس سب کو میں ایک دن میں تو نہیں پر میں اس کو ایک پہیا چلا دوں گا رول کر دوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری چھوٹی 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 ٹیکنیکل فیلئرز ہے اس ہی نے ایک بڑا الارمنگ سیچویشن پیدا کیا جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ کافی دور ہو گیا نوجوان میں فرسٹیشن کے ریزنس میں ایک یہ بڑا کارن ہے کرپشن جتنی نوکرییں تیہ ہوتی ہیں لی جاتی ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا جو رسوغدار لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں نیتاؤں کے لوگ ہیں بیوروکرٹ کے لوگ ہیں وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں ابھی مجھے ایک ڈپارٹمنٹ کے لڑکے آئے تھے کہ صاحب ہم نے انتہان بھی پاس کر لیا تھا اور ہم کو نہیں رکھا گیا تو میں کوشش کر رہا ہوں جو لیفٹ آؤٹ ہیں ان کو رکھوا ہوں تو یہ بہت بڑا کارن ہے فرسٹیشن کا وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی رشتدار نیتا نہیں ہے ہمارا کوئی رشتدار بیوروکرٹ نہیں ہے تو میں ان کو کہوں گا بھی میں ہوں تمہارے لیے میں سارا سیلیکشن فیئر کراؤں گا سارا سیلیکشن فیئر ایک آخری سوال جو کافی امپورٹنٹ اور جمہو کشمیر کی لوگ اس کو جاننا چاہیں گے سٹیٹ اسمبلی کا کیا بنے گا کیا چناؤ ہوں گے چناؤ یہ بگل بجے گا یا کوئی سرکار بن سکتی ہے ایک بات بھی گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم کوئی انڈر ہینڈ سرکار نہیں بنائیں گے کوئی ڈیفیکشن کسی پارٹی میں ہم نہیں کریں گے نہ ہم نے کوشش کی ہے پارٹیوں میں اپنے جھگڑیں ہیں ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں ہم الیکشن کرائیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے کب ہوگا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں فری اینڈ فیئر چناؤ ہی ہوں گے سرکار بننے کا فیلاغ ایک آخری جو آپ مفتی صاحب کے کافی کلوز رہے ہیں آپ کے دوست بھی رہے ہیں اور آپ میڈم مفتی کے گھر بھی گئے اور آپ نے کافی کوشش کی تھی کہ وہ چناؤی میدان میں آئے اور اس دنگل میں میں تو پروٹوکول توڑ بلکل وہ پہلی بار دیکھنے پہ ملا کہ گورنر نے اپنا پروٹوکول توڑ کے سیدھے چلے گئے ہیں کیا وجوہت آپ کو لگی کہ انہوں نے بھی ایک ایک سٹپ لیا جو نہیں ہونا چاہیے ان کا کمپلشن ہے she comes from comes from south cashmere number one number two جب دوسرے والے سب نے کہا سب میٹنگ بلائیے میں نے یہاں بات کی تو میرے دوست ہیں ہوم منسٹری میں انہوں نے کہا کہ سب میٹنگ بلاؤ گے تو ایک دوسرے کو دیکھ سارے ہی بائیکارٹ کر دیں گے ابھی تو کچھ تو آ رہے ہیں الگ الگ بات کرو تو الگ الگ بات کی ان کے گھر بھی گیا فاروق صاحب تو he was kind enough انہوں نے دو جگہ سپورٹ کیا الیکشن کو پھر ان کے بیٹے بھی مجھے ملنے آئے انہوں نے میرا جو 35A پہ اسٹینڈ تھا اس کو سپورٹ کیا میرا اسٹینڈ تھا کہ ہم کوئی چونیوی سرکار نہیں لی حضر ہم اسٹینڈ نہیں لے سکتے تو اس کی سنوائی ٹل جانی چاہیے وہی انہوں نے کہا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم سے بات نہیں میں نے سی پی ایم کے آدمی کو بھی بھلا کے بات کی انہوں نے بہت اچھے آدمی ہیں وہ جہاں تک 35A کی بات کروں تشار مہتھا کو لے کر کافی بیواد بنا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کلیر کیا تھا لیکن پھر بھی اس کا اتنا ریاکشن دیکھنے کو نہیں ہے اپلڈیکل پارٹیز میں تو کیا معنی یہ سارا سیاست ہے یا واقعی طور پر وہ ڈیفنڈ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو نہیں نہیں انہوں نے تاریخ سرک چکی تھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی جج نے کسی دوسرے وکیل سے پوچھا تھا کہ اس میں کیا ایشیوز انوالڈ ہیں انہوں نے پلٹ کے باہر نکل رہے تھے کورٹ سے پلٹ کے کہہ دیا کہ اس میں جنڈر کا ایشیو جو انکالڈ فورٹ تھا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور میں اس کو بلکل انڈورس نہیں کرتا ہوں فالین ابھیمن صاحب کو ڈراب کرنے کے پیشے کیا سٹیٹ وہ میرے سے پہلے تیہ ہو گیا تھا مجھے نہیں معلوم کیا انہیں واپس ریکال کیا جائے گا میری ضرورت پڑھے گی تو ضرور کریں گے بڑیہ سے بڑیہ وکیل کھڑا کریں گے ہم چلی بہت بہت شکریہ ستیپال ملک صاحب ہمارے ساتھ آج جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گورنر جمہو کشمیر ستیپال ملک صاحب تھے جو بات کر رہے تھے جمہو کشمیر کی سیاست کے حوالے سے پولٹکس کے حوالے سے اور آنے والے چناؤں کے حوالے سے فیلال آج میرے ساتھ بس اتنا ہی اب بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ